بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ٹیم آٹومیٹکلی کام کرنا شروع کر دیتی ہے آج پارلمنٹ میں حماد عزر صاحب نے ایکانومی کے حوالے سے بڑی اچھی اچھی خبریں سنائیں لیکن ان کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ اور ایک عام آدمی کی زندگی پہ جو اس کے اثرات ہیں وہ کب نظر آئیں گے اس کا ہم سب کو انتظار ہے آج حماد عزر صاحب کیا فرما رہے تھے ذرا سا سنیے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو فبی آر کی فرسٹ سکس کی پرفارمنس ہے سولہ فیصد جو ریونیو گروت ہے لیڈ بائی ڈومیسٹک ٹیکسز یعنی کہ امپورٹ کے اوپر ٹیکسز جو ہے وہ ڈرائیو نہیں کر رہے ہماری ریونیو گروت کو بلکہ جو ہماری ڈومیسٹک سیلز ٹیکس اور انٹرم ٹیکس کلیکشن ہے وہ کاری ہے اور اس کے ساتھ ایک اور اچھی چیز یہ ہے کہ آٹھ لاکھ پاکستان تحریک انصاف کے پہلے سال میں سیلز ٹیکس فائلنگ میں آٹھ لاکھ فائلرز کا اضافہ ہوا سولہ لاکھ سے اوپر یہ کبھی نہیں گئے تھے ایک اور بڑا چیلنج جو کہ پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی سیاست سے الہدہ ہے ایک ایسا چیلنج جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہے وہ چیلنج پاکستان تحریک انصاف کا اندرونی چیلنج ہے ایک ایسا چیلنج جس سے پاکستان تحریک انصاف ابھی تک نبردازمان نہیں ہو پا رہی ہے وہ چیلنج پاکستان تحریک انصاف کی اپنی ہی ٹیم اور اپنی ہی صفوں میں سے ہے آج تک اقتدار سنبھالنے کے بعد کابینہ کے اندر کئی دفعہ رد و بدل ہوتی ہوئی نظر آئی اور صرف وفاقی کابینہ میں نہیں بلکہ صبحی کابینہوں کے اندر بھی رد و بدل ہوتی ہوئی نظر آئی لیکن اب کا جو فیصلہ سامنے آیا ان تین وزراء کو سائیڈ پر کرنے کا ڈی نوٹیفائی کرنے کا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ رہے وہ بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز کے لیے بھی دھجکہ بن کے سامنے آیا عاطف خان صاحب شہرام ترکی صاحب یہ دونوں تو وہ شخصیات ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی گور سمجھی جاتی رہی عاطف خان صاحب کے بارے میں کیا کہا پرائم منسٹر صاحب کیا کہتے رہے وہ بھی ذرا ملاحظہ کریے عاطف خان نوجوان ہے اماندار ہے اس کو سیاست کی ضرورت نہیں ہم پیسہ بنانے کے لیے وہ پہلے ہی ما شاء اللہ اپنی زندگی کے اندر خوشحال ہے وہ ایک نظریاتی آدمی ہے میں سارے مردان کے لوگوں کو کہوں گا کہ یہ پرانے روایتی کب سیاستدان جو سیاست کو پیشہ استعمال کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بیچتے ہیں ملام کرتے ہیں اپنے آپ کو اسیمبلیوں میں جا کے ان کو رد کر کے ایک نظریاتی عاطف خان کو بوٹ دینا اس کے علاوہ شہرام طرح کئی وہ شخصی ہے جن کے اپنے والد سینیٹر ہیں اور جن کے والد کے دو بھائی جو ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے پارلمنٹیرینز ہیں ان کو بھی سائٹ پکر دیا گیا ایسے میں کیا چل رہا ہے اور کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ان کی اپنی ٹیم نہیں چلنے دے رہی یا کوئی اور وجوہات ہوتی ہیں میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا میں تعرف کرواؤں گی اس کے بعد دسکشن کو آگے لے کر چلیں گے ہمارے ساتھ اسلام آباد سٹوڈیوز میں سینیٹر جنرل عبدالقیوم صاحب موجود ہیں کسی تعرف کے مختاج نہیں ہے سینئر لیڈر آف پی ایم ایل این بہت شکریہ جنرل صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا اس کے علاوہ عظمہ کاردار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے بہت شکریہ عظمہ صاحبہ آپ نے ہمیں جوئن کیا پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہے اس کے علاوہ شہلہ رزا صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہمیں جوئن کر رہی ہیں کراچی سے بہت شکریہ آپ تینوں کا آپ نے ہمیں جوئن کیا جل صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آتے وہ کہا یہ جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ حکومت ہم کیسے چلائیں جبکہ آپ کی گورمنٹ نے بیوراکریسی کو اتنا زیادہ کرپشن کا عادی کر دیا ہے کہ وہ خود جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو کام نہیں کرنے دیتی آپ لوگوں کے زمانے کے مسئلہ اتنے سارے ہیں کہ وہ اب ان کے لئے حل کرنا پاسبل نہیں ہو رہا یہ بڑا سلو پروسس کے طور پر سامنے آ رہا ہے کیا کہیں گے جل صاحب دیکھیں یہ بہت بڑا ایک مزاق ہے میں سمجھتا ہوں انیکہ پارٹیاں آتی جاتی رہتی ہیں آپ پارٹیاں الیکشن جیتی بھی ہیں ہارتی بھی ہیں لیکن جب آپ حکومت کرنے کے متمنی ہوتے ہیں نا کہ آپ نے آنا ہے تو اس کی آپ تیاری کرتے ہیں اور آپ کو پتا ہوتے آپ کی شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے آپ کا مینی فیسٹو میں وہ چیزیں ڈالتے ہیں جو پریکٹیکلی پاسیبل ہوں آپ کو ادراک ہونا چاہیے کہ پریویلنگ انوارمنٹک کنٹری کی کیا ہیں ریجنل کیا انوارمنٹس ہیں تھریٹس کیا ہیں معیشت کی کیا حالت ہے اندر کوئی کون سی فالٹ لائنز ہیں اور پھر سپیشلی فائنانس تو آپ کی فنگر ٹپس پہ ہوتا ہے کہ یہ یہ غلطیاں کر رہے ہیں ہم آئیں گے تو ہم یہ یہ کریں گے دیکھیں مجھے نایت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ تاریخ انصاف کی ساری کمپین جو تھی نا وہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ جھوٹ پہ مبنی تھی میں کہتا ہوں غلط بیانی پہ مبنی تھی اور اقتدار کے حصول کے لیے دے وینٹ آل آؤٹ کے جی اس کو پرائم نیسٹر ہٹ جائے اور اقتدار جو ہے نا پاور تھرو ہک اینڈ کروک ہمیں مل جائے اور وہ سارے اصول بالائے تاک رکھ دیئے جن کو پہلے وہ کریٹیسائز کرتے رہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں ہونا چاہیے تو پھر وہ آگئے اور پھر آنے کے بعد کیا کیا کہ ان لوگوں کو ساتھ ملا لیا جن لوگوں کے خلاف یہ بڑی ایسی نازیبہ باتیں بھی کرتے رہے جو ابھی درہائی بھی نہیں جا سکتی اور وہ ان کے ساتھ ہی بن گئے ابھی ان کی اپنی پارٹی کا جو نیوکلیس ہے جس میں بڑے اچھے لوگ بھی موجود ہیں اور وہ ویل انٹر ان کو سائیڈ لائن کرتے ہیں ابھی یہ آتف وغیرہ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بیسٹ وید آس اور وہ بڑے ٹیلینٹڈ لوگ ہیں اسی طرح وہ ترقائی صاحب کا ہمارے سینیٹر ہے ان کا وہ بیٹا بھی ہے وہ تو ابھی جب باہر سے لوگ آگئے اور فردوس آشا کمان صاحبہ جو ہیں وہ ساری بات کو وہ کر رہی ہیں اور پانچ چھے ایڈوائزر باہر سے لگے ہوئے ہیں تو ان کا اپنا وہ نہیں ہے مسئلہ تو دیٹ اس وائی یہ انٹرنل لفٹ ہے پاکستان تحریک انصاف پرانی پاکستان تحریک انصاف نہیں رہی یہ اپوزیشن کہہ رہی ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگین میں پارٹی کا ایک کارکنٹ ہوں لیکن میں اس سے پہلے ایک پاکستانی ہوں آنسلی میں یہ فیل کرتا ہوں کہ ملک کے مفاد میں یہ نہیں ہوتا کہ پارٹی کا ٹوٹ فوٹ کا شکار ہو ہم تحریک انصاف کی طرح یہ نہیں ہے کہ ان کی لیک پننگ کر کے تڑھانے گڑھانے جو بھی ہو پنامہ بناو یہ کرو اٹھاؤ ان کو بلاؤ فلانے کو کرو یہ ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کی پرولانگو حکومت اور اس میں دو چیزیں ہیں اگر تو یہ اچھی کارکردگی کرتے ہیں ملک کا فائدہ ہوگا اور اگر یہ اچھی کارکردگی نہیں کرتے تو یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں تو اس لیے ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو پارٹی کے اندر اپنا کنٹرول رہنا چاہیے لیکن ان کی پذیرائی پبلک میں تب ہوگی اور ملک تب فائدہ اٹھائے گا کہ یہ اپنے سیچویشن کو کنٹرول کریں جل سب میں ازمہ آپ کی طرف آنگی ازمہ ہی بتائیے گا کہ عاطف خان شہرام ترکئی یہ تو وہ نام ہیں جو کہ خان صاحب کے بڑے قریبی جانے جاتے رہے تھے کہا یہ جا رہے پاکستان تریکی انصاف اپنی ڈیم بھی نہیں سنبھالی پا رہے ہیں ان سے اپنے کھلاڑی نہیں چود ہو رہے کہ انہوں نے کون سے کھلاڑی چلانے ہیں تو پاکستان کیسے چلائیں گے کیا گومنٹ کریں گی اس پر بہت شکریہ نیکہ دیکھیں یہ جو ساری کے پی میں سیچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اس سے بہت کلیر ایک میسیج جاتا ہے کہ جو پارٹی پالیسی ہے اور جو ایک پرائم منسٹر کی ویجن ہے اس کے مطابق ہم سب کو چلنا ہے چاہے ہم کابینہ کے میمبران ہوں ایم پی ایز ہوں ایم این ایز ہوں ایڈوائزرز ہوں اور اگر ہم تفرقہ ڈالیں گے پارٹی میں یا گروپنگ کرنے کی کوشش کریں گے جسے ظاہر ہے پارٹی ویک ہوتی ہے تو پھر یہ پارٹی ڈسپلن کے خلاف ہوتا ہے رائٹ اچھا یہ بھی بتا دیں کہ ایک جگہ یہ تاثر ہے کہ یہ تین وزراء کو سائیڈ پر کرنا پنجاب کی کابینہ کے لیے بھی ایک بڑا کلیر پیغام ہے کہ آپ نے اگر سی ایم کے ساتھ میس کیا یا سی ایم کے خلاف کوئی بات کرنے کی کوشش کی تو آپ بھی کابینہ سے آؤٹ ہو جائیں گے آپ نے آتف خان کی شہرام ترکی کی ابھی جو بات کی بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں سینئر منسٹر تھے اور بڑے یہ ایک ہمارے فوال منسٹرز میں سے یہ دو تھے پچھلے ٹینئور میں لیکن دیکھیں پرائیم منسٹر کو انڈیوپ پریشر کوئی نہیں ڈال سکتا وہ امران خان جو ہیں آپ کی بات سنیں گے اور جو بھی کوشش ہوگی آپ کو سائٹسفائی کرنے کی وہ کوشش بھی کریں گے لیکن اگر آپ اندر یہ اندر ایسی آپ بات کریں جو کہ بلکل پارٹی کو کمزور کرنے کے مترادف ہو اور اس میں پارٹی ڈسیپلن اور پارٹی پالیسی جو ہے وہ ٹوٹلی چیلنج ہو رہی ہو تو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے اور آپ دیکھیں کس پارٹی میں اور میں آپ کو یہ کسی میں مثال نہیں ملتی ہے اور آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک کلئر میسج ہے باقی صوبوں کے لیے بھی کہ آپ میربانی کریں جو آپ کے لیڈر آف در ٹیم ہیں جن کو آپ کے کیپٹن صاحب نے سیلیکٹ کیا ہے آپ ان کے بازو مضبوط کریں اور ان کے ساتھ مل کے آپ چلیں تاکہ جو ہمارا منفیسٹو ہے جو پی ٹی آئی کا ویجن ہے اس کو ہم ایک پورے اچھے طریقے سے بغیر کسی دڑاڑ کے بغیر کسی ہرڈل کے ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکیں اگر بار بار اس طرح سے گروپنگز ہوتی رہیں گے ایک دوسرے کے خلاف آپ ایک دوسرے کو اکساتے رہیں گے اور جو چیف اگزیکٹیف ہے اس کی بات کو آپ بالکل امپورٹنس نہیں دیں گے تو ایسے تو پھر حکومت نہیں چل سکتی ہے اور نہ ہی پرائیم منسٹر عمران خان اس کی اجازت دے گے بریک کی طرف چلیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے شو کو کنٹینئیو کریں گے بریک پر جان سے پہلے ہم ٹیم کی توڑ پھوڑ جو ہوئی ہے ابھی حال ہی میں اس کی بات کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے لیے چیلنجز اور زیادہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں واپس چینل صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں ہم نے سنا ہے اور ایون آپ کی جماعت میں بھی چہم گوئیاں چل رہی ہیں کہ کوئی نیشنل گورنمنٹ آ رہی ہے اور بڑی جلدی کوئی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کود کود کر آپ کی طرف بھی آئیں گے دوسری جماعتوں کی طرف بھی آئیں گے آپ کی خبر کیا کہتی ہے جاندار دیکھیں میرے پاس تو کوئی ایسی مصد کا خبر تو نہیں ہے لیکن میں جو حالات دیکھ رہا ہوں اس سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ دیر گیم is over because they have not been able to really control anything اور ابھی آگے کا بھی کچھ سیچویشن بالکل کلیر نہیں ہے because ان کے ہاتھوں سے چیز دیکھیں اگر معیشت کو کنٹرول کر لیتے نا تو کوئی بندہ بھی سننے کو تیار نہیں ہے کہ ریالیکشن ہو یا ان ہاؤس تبدیلی ہو یا وہ تو میرے خیال میں ان کی جو بنیاد تھی عمران خان صاحب ایک نارمن ان کا جو حریف ہے نا پولیٹیکل وہ تو کہے گا کہ ان کی سوچ غلط تھی ان کا یہ کرنے ہی نہیں چاہتے نیت نہیں ٹھیک میں یہ نہیں کہتا میں کہتا ہوں کہ عمران وانٹڈ می بھی اس ان کا جو اپنا وین ہے وہ چاہتے تھے کہ بیٹر ہو عمران خان کا میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ وہ ملک کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے وہ سنسیریٹی میں کرتا ہے لیکن عمران صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ he lives in an illusion he makes castles in the air he does not understand کہ ان کی practical کیسے زمین کے اوپر چلے گا اور وہ ان کا قصور نہیں ہے because he has no experience and he is totally apolitical he doesn't have that temperament کہ وہ اس کو کیسے کرنا ہے تو that is the reason کہ جو ابھی مثلا بزدار صاحب کو لگائے ہو ہے دیکھیں یہ کام یہ بہت مجھے تو شرم آتی ہے بار بار یہ کہنے میں you feel your best team آپ کرکٹ کے ٹیم کیپٹن رہے ہیں جو اچھا بولر ہے جو اچھا بیٹسمن ہے جو اچھا وکٹ کیپر ہے اگر اس کو آپ نہیں لگاؤگے تو آپ کو کیسے آپ آگے چل سکیں گے تو اس لیے یہ جو اس کے کاؤنٹر میں پی ٹی آئی کے پاس وہ جواب بھی تو ہے کہ آپ لوگوں کے عدوار کے اندر یا پیپلز پارٹی کے عدوار کے اندر بھی تو ایسے ایسے لوگ لگے رہے فور اگزامپل پیٹرولی منسٹری کے اوپر ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر کا لگے ہونا اس طرح کے اگزامپلز بھی ہم لوگوں نے بڑی دیکھی تو وہ ٹیم کو فیلڈ کرنا آپ بالکل میرے پوائنٹ کو سپورٹ کر رہی ہیں اگر ہماری حکومت نے ماضی میں یا کسی بھی حکومت نے ایک غلط بندے کو ایک غلط جگہ کے اوپر لگایا ہے تو ملک کو نقصان کی ہے نا ہمارے سے بھی اگر غلطی ہوئی ہیں تو غلط ہے ابھی آپ دیکھیں کہ مثلا سائنس ان ٹکنالوجی کا ہے اس کے اندر آپ کے پاس ڈاکٹرز ہیں مطلب اگر عطا و رحمان صاحب کو یہ آپ لگا دے کہ یہ ایڈوائزری لگانے ہیں تو ایک ایڈوائزر ادھر آپ کے پاس چیز ہے نا آپ فواد چوش آپ کو اچھا سمجھتے ہیں وہ ایز اگر ٹیم میمبر تو ان کو وہ دین چیز جو وہاں سوٹے بل ہے تو دیکھیں یہ ملک کو آگے چلانا جو ہوتا ہے یہ اس کے لیے آپ کو ایک انڈرسٹیننگ چاہیے دین آپ کو اکوموڈیشن چاہیے بہت سا نقصان تو اس طرح ہو گیا ہے کہ جب انہوں نے پولیٹیکل لوگوں کو بالکل حکیر سمجھا ہے شودر سمجھا ہے ان کو کہا ڈاکو چور یہ وہ اور یہ زبان وہ کہتے رہے کہ ہم آپ ایک قدم آئے ہم دو قدم آئیں گے ہم آپ کو ایک معایشت کا وہ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس معایدہ وہ کرے لیکن انہوں نے نہیں کیا تو تو آپ کی اپنی لیڈر نے بول دیا تھا کہ ہم نے کوئی میساک کے معایشت وعیشت نہیں کرنی ماریم نواز صاحبہ نے کہہ دیا تھا شہباز شریف صاحب نے تو بول کیا تھا نہیں دیکھ وہ مقصد یہ ہے کہ پارٹی کے شہباز شریف سا پریزیڈنٹ ہے نا لیکن ماریم نواز صاحبہ پتہ ہے نا دیفیکٹو دیکھیں ان کا اپنا ویو ہے اور ان کی ایک اپنی اوپینین تھی جس کو ہم رسپیکٹ کرتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے ساتھ میساک کے معایشت بھی نہیں چل سکتا جو کسی طریقے سے بھی یہ لائن کے اوپر نہیں آلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں انی کا دیکھیں یہ ایشو بڑا سیریس ہے یہ کوئیشن کسی ایک پارٹی کے کامیابی یا ناکامی کا نہیں ہے یہ پاکستان کی سلامتی کا ایشو ہے آج اگر آپ نے ڈیفنس پہ بھی کٹ لگائی ہے اور وہ تقریباً سو ارب ڈیٹھ سو ارب کا ان کا نیچے چلے گیا اور ادھر انڈیا اس کو پراپ اپ کر رہا ہے آپ کی معیشت ہے سب سے زیادہ جو وری ہے نا مجھے وہ غریبوں کی ابھی آپ کا ایک جنرلیسٹ جو ہے وہ خود کو اس کو ہلاک ہو گیا اپنی ان کو اتنے پریشرز ہیں لوگوں کی اوپر گیس کا بل زیادہ چینی کا بل تنخواہ نہیں مل رہی اور ابھی کپاس کا مسئلہ شروع ہوا ہے دیکھیں کپاس بھی یہ کہہ رہے تھے تھرٹین ملین بیلز ہوں گی یا فورٹین ہوگی وہ ساڑھے آٹھ ملین بیلز ہوئی ہیں ایک ملین بیل کم ہونے کا مطلب ہے ایک بلین یو ایس ڈالرز کا لاس اور رفلی ون ملین لوگوں کے جابز جانے جاتے ہیں ابھی آپ کی وہی فارن ایک چینجر نہیں کیے ابھی یہ وہ وہاں سے 300 ملین بیلز باہر سے منگانے کی سوچ رہے ہیں تو اگر ایسے ہوگا تو یہ سلسلہ کیسے چلے گا ان کو ہوپ بند آنی چاہیے قوم کی اور عمران خان صاحب کو دیکھے لوگوں سے ملے آپوزیشن سے ملے بیٹھ کے کومیٹیاں بنائیں اور یہ فیصلہ کریں کہ ملک کو آگے کیسے چلا رائی جنرل صاحب اچھا اس میں میں آگ کی طرف یہی سوال لے کر آنا چاہ رہی ہوں کہ سنا ہے نیشنل گورنمنٹ بن رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ سائٹ پہ ہو جائے گی نہیں چلا پا رہی کچھ چیزوں کو اور اب جو ہے وہ مختلف جماعتوں کو ملا کر نیشنل گورنمنٹ بنائی جائے گی ابھی زیادہ چہم گوئی ہیں از یہ اگدم سے تیزی پکڑ گئی ہے بیچ میں ہوئی تھی لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ سے میلو ڈاون ہو گئی تھی اس کے اندر کچھ صداقت ہے جو یہ خبریں آ رہی ہیں مجھے لگتا ہے نیکہ رومر میل آپ تک بھی پہنچ گئی ہے دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ جو سٹیٹس کو پارٹیز ہیں ان کو حضم ہی نہیں ہوا آج تک کہ پرائم منسٹر عمران خان ہے اور ان کی سوائیول اسی میں ہے کہ عمران خان فیل ہو جائیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے دن سے کوئی نہ کوئی یہ شگوفہ چھوڑتے ہیں کبھی انہاوس تبدیلی کبھی یہ کہیں گے ہمیں فریش الیکشن چاہیے کبھی کوئی آ کے دھر نہ کر دیں گے مقصد ہے کہ آپ دیکھیں موکی ان کو ہر دفعہ کھانی پڑتی ہے ابھی تک یہ ایک جو سینٹ کی الیکشن میں لگتا ہے انہوں نے سبق نہیں سیکھا ہے یہ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو گمراہ کریں لوگوں کو یہ ایک پرسیپشن دیں کہ جی یہ حکومت تو بڑی کمزور ہے یہ تو آج گئی کل دوسرا دن وہ ولی کہانی ہے لیکن یہ ان کی جو نیک خواہشات ہے نا یہ خوش فہمی میں کہہ سکتی ہوں کوئی نیشنل گورنمنٹ کی بات نہیں ہے پانچ سال کا منڈٹ دیا گیا ہے پرائمیسٹر امران خان کو اور ان کی حکومت کو اور انشاءاللہ تعالی قوم نے اعتماد کیا ہے اور پانچ سال کے بعد پوری جو وہ ایکسپیکٹیشنز ہیں کیونکہ ہمارا پہلے سال تو بہت مشکل تھا اور ہم ساروں کو بہت سیکریفائز بھی کرنا پڑا لیکن اب خوشحالی کا اور ترقی کا دور شروع ہونے والا ہے اور تمام جو وعدے جو پرائمیسٹر نے اپنے لوگوں سے کی ہیں وہ انشاءاللہ تعالی پورے ہوں گے تو آپ یہ جو نیشنل گورنمنٹ والا جو ان کا ایک ایک نیا انہوں نے بیچ میں چھٹکلا چھوڑا ہے نا اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اچھا یہ یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اپوزیشن کی خوش فہمی ہے میں اس پوائنٹ کی طرف جاؤں گی میں شہلہ صاحبہ کی طرف بھی اس کا سوال لے کر جاؤں گی لیکن کوکلی مجھے ایک بات کا آنسر دے دیجئے گا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ سب کچھ صحیح ہونے والا ہے آج سپریم کورٹ نے اچھا خاصہ اظہار برہمی کیا ہے ریلویز کے حوالے سے آڈٹ رپورٹ دیکھ کر بولا کہ یہ اتنا سارا خسارہ کیوں ہو رہا ہے اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ سب کچھ صحیح جا رہا ہے اور یہ آڈٹ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ ریلویز کے اندر وہ منسٹری جو کہ آہ سنا تھا کہ شیخ رشید صاحب فوراں صحیح کر دیں گے اس کے اندر اتنا سارا خسارہ دیکھنے میں آ رہا ہے تو یہ کیوں ہو رہا ہے اگر اگر واقعی میں سب صحیح سمت کی طرف چل پڑا ہے عزمہ صاحبہ انیکہ دیکھیں ادارے جو ہیں وہ برباد تو بڑے آسانی سے ہو جاتے ہیں ان کو کمزور وہی حکومتیں کرتی ہیں جن کی ایجنڈے پر صرف کرپشن ہوتی ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کی جو ادارے ہیں وہ مضبوط ہوں کیونکہ پھر ان کی من مانیاں نہیں چلتی اب ہم نے جب انہیرٹ کی تھی گورنمنٹ تو اداری تو سارے تباہ شدہ تھے اب آہستہ سلولی ان گریجلی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو اداروں کو دوبارہ پاؤں پہ کھڑے کرنے کی فعال کرنے کی لیکن ابھی بھی ہماری کوششیں پوری طرح مکمل ان کو سکسیس نہیں ملی ہے سلولی ان گریجلی آپ کو پتہ سسٹم جب تباہ آسانی سے ہوتا ہے لیکن اس کو دوبارہ ریسٹور کرنے میں اور بنانے میں بڑی ایفٹ اور بڑا ٹائم لگتا ہے ریسورسز ہمارے پاس بلکل ہیں نہیں آپ کو پتہ ہے کہ بلکل ڈیفالٹ کے دھانے پہ تھے اور بڑی مشکل سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اب اب کہیں جا کے پچھلے مہینے وہ سرپلس میں ہمارا گیا ہے اور ہماری ساری جو جو فائنانشل جو انڈیکیٹرز ہیں وہ اب پوزیٹیو آ رہے ہیں تو اب سلولی ان گریجلی جب ریونی بڑھے گا جب فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ جو کہ پچھلے چار مینے میں دو سو گناہ بڑی ہے اور جو پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کی طرف ہم جا رہے ہیں جو سی پیک اب سیکنڈ فیز سٹارٹ ہو رہی ہے اس سے انشاءاللہ تعالی نوکریاں بھی ملیں گی ہماری جو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ روپی میں سٹیبلیٹی آگئی ہے ڈالر بلکہ کم آ رہا ہے روپی جو ہے وہ مستحقم ہو رہا ہے ہماری سب سے ہائیسٹ اس وقت انڈیکس ہے ہمارا اس میں جو سٹاک ایکسچینج میں تو یہ پوزیٹیو انڈیکیٹرز ہیں یہ سب اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں ریلوے میں جو کمی کتائی ہے جو کہ سپریم کورٹ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے یہ چیف جسٹس نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے تو اس کو دیکھنا پڑے گا اس کو دیکھنا پڑے گا اور وہاں پہ ہمیں جو بھی وہ ان کے حکامات آئیں گے سپریم کورٹ کے اس کے مطابق اس میں اور جو ہے بہتری کی طرف اس کو لے جانا پڑے گا رائی بریک کی طرف چلیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے شو کو کنٹینیو کریں گے بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نیشنل گورنمنٹ کی چہمگوئیاں چلنے لگ گئی ہیں کہ پی ٹی آئے کے بعد اب تمام معاملات جو ہے نیشنل گورنمنٹ سنبھالے گی اس میں کہاں تک سچ ہے کہاں تک جھوٹ ہے یہ تمام چیزیں تو اف کوس پیوچر بتا دے گا لیکن جل سب ایک بات تو واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ ضرور شکوا ہے شکوا کہہ لیجے شکایت کہہ لیجے کہ پی ایم ایل این نے اور پیپلز پارٹی نے معاملات کو جس طرح سے سنبھالنے کی ضرورت تھی وہ نہیں سنبھالے جس کی وجہ سے آج ڈیڑھ سال گزرنے کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف کو معاشی طور پر بھی اور پلیٹیکل طور پر بھی چیلنجز کا امبار فیس کرنا پڑ رہا ہے دیکھیں مسلم لیگ نون کی خرابیاں ہوتی تو ہم چلا رہے ہوتے نا پچھلے پانچ مہینوں میں ہمارا تو گراف اکانومی کا اوپر جا رہا تھا ایک آپ کی جو سائز آف دی اکانومی ٹو انڈر ڈیٹی بلین ڈالر سے تھری انڈر ٹوئنٹی بلین پہ چلا گیا آپ کی ریونیو کلیکشن بیٹر ہوگی انٹرنیشنل مانیٹری انسٹیشنز آپ کو کہہ رہے تھے یہ جی ٹوئنٹی میں اگلے دس پندرہ سال کے اندر شامل ہیں لیکن اس کے پر مسئلہ یہ تھا کہ سارے کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں نے فگر فرجنگ بڑی کی ہے ساگدار صاحب نے جھوٹے اور فیک طریقے سے ایکانومی کو اور سپیشلی کرنسی کو سٹیبلائز کیا ہوتا ہے دیکھیں اس کو یہ اکسپوز کرے نا ابھی یہ حکومت ان کے پاس ہے مطلب یہ ہے کہ ساگدار صاحب نے تو بدال آنسٹی انہوں نے اس کو ایکسچینج ریٹ کو بیلنس کر کے رکھا ایکسچینج ریٹ کا یا پاکستان کے پیسے کی روپے کی قدر کے اندر گراوٹ ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ ساگدار صاحب نے جالی طریقے سے سٹیبلائز کی ہوئی تھی دیکھیں ارٹیفیشلی آپ کرنسی کو بیلنس کرتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے ہر فری فلوٹ ایون چائنہ کی کرنسی بھی نہیں ہے صحیح وی بکاز یوں نو کہ میں اس کو اگر ڈیویلیو کر دوں تو کیا میری ایکسپورٹ بڑے گی اگر تو آپ کے پاس پروڈکشن اور لائچ سکیل منفیکچرنگ اتنی زیادہ ہو اور اگری کلچر میں اتنا بھوم اور انڈسٹری چال رہی ہو تو آپ یہ کہتے ہیں یہ کرو مجھے ادھر سے زیادہ فائدہ ہوگا ادھر سے انفلیشن پہ تھوڑا اثر پڑے گا آپ نے دیکھو انہوں نے اتنا کیا ترٹی پرسنٹ ڈیویلیو کیا تو کیا ایکسپورٹ بڑی لیکن جو رسپانسیبیلیٹی پی ٹی آئی کہتی ہے کہ آپ کی ہے کہ آپ لوگوں نے معاملات کو اتنا زیادہ خراب کر دیا کہ الٹیمیٹلی آج اس کا خمیازہ پی ٹی آئی کو بھگتنا پڑھ رہا ہے آپ اس بات سے اتفاق کرتا ہے میں بالکل نہیں اتفاق کرتا اور پبلک is the best judge آپ ابھی بھی جا کے پوچھیں اور وہ یہ کہتے تھے ہمیں روٹی مل رہی تھی آٹا مل رہا تھا چینی پہ کنٹرول تھا ابھی چینی کے لوگ ادھر منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں اوپر نیچے ہم کہتے ہیں نا کرپشن کرپشن وہ نہیں کہ پٹواری نے دس ہزار روپیہ لے لیا یا تحصیل دار نے پچاس ہزار روپیہ یا ایک قیمت اوپر نیچے کرنے سے آپ عربوں کا ٹھانکہ لگا لیں خواہ وہ آٹے میں ہو یا وہ شگر میں ہو اور وہ منسٹر بیٹھے ہو کیبنٹ کے اندر اور وہی فیصلے کر رہے ہو اور یہ clash of interest کی بات بھی چلتی ہے تو آئی تنگ یہ بڑی کرپشن ہے اس کو ان کو روکنا پڑے گا but it is not because of the ابھی کب تک یہ کہتے رہیں گے کہ نون کی وجہ سے یہ ہوا نون کی وجہ سے لوگ چیخ تو نہیں رہتے آئی تو لوگ چیخ رہے رائی صحیح عظمہ صاحبہ اب جنل صاحب کی بات بھی آپ نے سنی منطق نہیں پیش کر سکتے کہ پرانی جماعتوں نے پاکستان کا حال بڑا برا کر دیا ایکانومی کا حال برا کر دیا اس لیے ابھی تک ڈیرھ سال کے بعد سٹیبلیٹی نہیں آ پا رہی ایکانومک سٹیبلیٹی نہیں آ پا رہی اب وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی ذمہ داری اپنے کندوں پہ لیں ہمارے کندوں پہ نہ ڈالیں انیکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے میں نے آپ کو جو ایکزامپل کوٹ کیے کہ جب ہمیں حکومت ملی تو ساڑھے انیس ہزار ارب کا ڈالر کا خسارہ تھا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ ہم نے اس کو ایٹی پسنٹ جو ہے وہ سکویز کر دیا ہے ہمارا گردشی کرزہ ہمیں بارہ سو ارب یہ دیکھے گئے تھے جو ہم نے انہیریٹن سے کیا تھا وہ اب الحمدللہ ہر مہینے اٹھتیس ارب نہیں ہے اب صرف دس ارب پہ آ گیا ہے مودیس کے آپ ریپورٹ پڑھیں تو آپ کو آپ دیکھیں گی کہ اس فقط سب سے زیادہ جو مستحقم سٹاک ایکسچینج ہے وہ پچھلے کئی سالوں میں پاکستان میں ویسی نہیں ہوئی تو یہ ایسے تو نہیں اب ورلڈ بینک جو ہے وہ اس کی ریپورٹ جو ہے آپ وہ میری اور آپ کی ریپورٹ تو نہیں ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اٹھائیس پوائنٹ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں بہتر ہوئے ہیں آپ کے ای ڈی پی نے آپ کو ریسٹور کر دیا ہے آپ کی جو بجٹ سپورٹ فنڈ ہے جو کہ دو ہزار ستارہ سے انہوں نے بند کر دیا تھا کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کی سمت ایکنومک جو ہے وہ صحیح ہے تو یہ ساری ہماری پولیسیز تھی اور آئی ایم ایف نے بھی کہا ہے کہ اگلے پانچ سال میں جو فاسٹس گروئنگ ایکانومیز ہیں بیس ملکوں کی ان ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے تو ہم نے تو اب اپنی ڈائریکشن صحیح کر لی ہے اب فائلس کو دیکھیں اب ٹیکس بیس ہم نے بڑھائی رائٹ عزمہ صاحبہ اچھا عزمہ صاحبہ کے صاحب صاحب کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر ہم لوگوں سے نہیں ہوا کام تو ہمیں آٹومیٹیکلی پبلک سائیڈ پہ کر دے گی سائیڈ لائن کر دے گی انتخابات سے لیکن اس سال کے اندر معاملات بہتر ہو جائیں گے اس سال کے اندر معاملات واقعی میں بہتر ہو جائیں گے شامل رسا صاحبہ اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ آج جو ہے وزیراعظم صاحب کراچی میں موجود تھے ہیں ملاقاتیں بھی ہوئی اس سے پہلے ملاقاتیں ہی نہیں ہو پا رہی ہوتی تھی تو دیو ٹھنک کہ کچھ بہتری آ رہی ہے اور معاملات ذرا سلیشن کی طرف نکلنے کی طرف آئے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کچھ قدم جمع لیئے ہیں اسی لئے اب وہ بہتری کی طرف جاری ہے آہ دیکھئے پہلی بات یہ ہے کہ وزیراعظم نے کہا تھا کہ دو آزار بیس ریلیف کا سال ہوگا وہ آپ نے دیکھ لیا کہ بارہ بجنے سے پہلے یہ خبر آ گئی تھی کہ پیٹرولیم مسنوات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں آج صورتحال یہ ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز پہ بھی دال چنہ آہ دال چنے اور آئل کے قیمتوں میں بھی اس ویسد اضافہ ہے اب رہی بات مختلف پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ صرف ملاقات اہمیت نہیں رکھتی ہے آپ کو اپنی تین صوبوں میں تو آپ کی حکومت ہے جہاں پہ حلچل مچی بھی ہے اور صوبہ سندھ میں جو ہے ہماری حکومت کے ساتھ آج آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے انشاءاللہ ہو گئی آپ اپنے وعدوں پہ جو کہ صوبے کا حق ہے اس کو اگر دیں گے تو معاملات چلیں گے باقی ایم کیو ایم سے تو ملاقات نہیں ہے شیڈول میں اور جو پیر پگارا صاحب سے ملاقات ہے اس وقت میں نہیں معلوم کہ ان سے آپ کے جو معاہد ہوئے ہیں تو وہ اتنا شکایت کیوں کر رہے ہیں رہی بات سندھ حکومت تو سندھ حکومت چاہتی ہے ورکنگ ریلیشنشپ ہوئے ہمارا صوبہ سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر رہا ہے ہمارے صوبے نے اپنے خرچے پر بجلی بنا کر وفاق میں شامل کیے ہے فیصلہ باد کو دیا ہے ہم ہمارے صوبے میں تینوں صوبوں سے روزانہ کی بنیاد پر انفلکس ہو رہا ہے اس کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے اس کے وسائل میں تیزی سے کمی آ رہی ہے تو ہم تو ورکنگ ریلیشنشپ چاہیں گے کیونکہ دوسرے صوبوں سے جو آ رہے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں ہمارے پاکستانی ہیں ہم ان کا راستہ نہیں روک سکتے لیکن یہ تو صوبہ کو سوچنا چاہیے کہ ان کے صوبوں کے کتنے لوگ سندھ میں ہیں اور سندھ کے اوپر کتنا بھوج ہے جن صاحب کوکلی مجھے شوکی اختتام پر جانے مجھے بتا دیجئے کہ سلیوشن کیا ہے حل کیا ہے اس تمام جتنے بھی مسائل ہم فیس کر رہے ہیں اس کا حل کیا ہے دیکھیں اس کا ایک حل تو ہر چیز ٹاپ سے شروع ہوتی ہے نا لیڈر کو پریکٹیکل ہونا چاہیے عملی طور پر امران خان صاحب کو یہ سمجھیں زد نہ کریں جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ صحیح آپ دیکھیں جب انہوں نے معاشی ٹیم فینانشل ٹیم لگائی تھی سب نے کہا تھا یہ ٹیم آپ کے ٹھیک نہیں ہے وہ زد کرتے گئے نو 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 مہینے کے بعد چینج کر دیا اور اس کے بعد مسائل ہوئے پہلی بات تو شاید نو 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 یہی کہہ رہے تھے نو مہینے کہہ رہے تھے تو منٹل ایٹیچوٹ کو فلیکسبل رکھیں یہ پولٹیکل آپ کے جو حریف ہیں وہ آپ کے دشمن نہیں ہے ذاتی ان سے مل کے بیٹھے مسائل کو حل کرنے کی بات کریں پارٹی کے اندر بھی ایک اتنی